بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چلا میری یوٹیو فیملی امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ سب حریص ہوں گے اور اللہ تعالی آپ سب کے حریص رکھے آمین ویلکم بیک ٹو می چینل فیشن ٹیپس ویورز فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لیے بہت زبردست ایک کلینزر لے کے آئی ہوں یہ کلینزر ملک بنانے جا رہی ہوں اور بہت ہی اچھا ہے آپ نے جب بھی اس کو برانا ہے نیا بنا کے اس وقت اس کو یوز کر لینا ہے بہت ہی زبردست ہے آج کا کلینزر آپ ویک میں چار سے پانچ ٹرم یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اگر ڈیلی بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن کے اوپر اس کا بہت یہ چر جلٹ آئے گا پہلے ایک سکرب بناؤں گی اور ساتھ میں کلینزر بناؤں گی ریمیڈی کی طرف اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کلینزر کو کس طریقے سے بنانا ہے سب سے پہلے مجھے ایک صاف بال چاہیے اس کے بعد مجھے یہ چاہیے فلیکسیڈ کا پاورڈر یہ فلیکسیڈ ہے اور ان کو میں نے گرائنڈ کر کے پچھلی ویڈیو میں پاورڈر بنایا تھا تو جب بھی آپ میری کوئی ریمیڈیز دیکھتے ہیں تو ان کے کوئی چیزیں اگر بنا کر رکھی ہوتے ہیں تو ان کو ویسٹ نہ کیا کریں کیونکہ جو چیز میں ایک دفعہ بتاتی ہوں دوبارہ کوئی نہ کوئی ریمیڈی اس سے ریلیٹڈ ضرور بتاتی ہوں اور یہ چیزیں جو ہے آپ کی ویسٹ بھی نہیں ہوں گی یہ فلیکسیڈ ہے اور فلیکسیڈ کا پاورڈر ہے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور ون ٹی سپون فلیکسیڈ کا پاورڈر ایک بول میں ڈال لوں گی نیکس میں میرے پاس آئے گا چاول کا آٹا اور یہ چاول کا آٹا جو ہے اس کو بھی میں نے ون ٹی سپون ڈال لینا ہے نیکس میں مجھے چاہیے دودھ آپ کوئی بھی دودھ لے سکتے ہیں کچھا لے سکتے ہیں بوائل ہوا لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کو پہلے آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور یہ جو دودھ ہوگا آپ نے اس کو الکاسا گرم کار لینا ہے زیادہ آپ نے ٹھنڈا نہیں رکھنا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے اندر دودھ کو ڈال دینا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اور یہ سارا جتنا بھی مٹیریل ہے اس کے اندر پھول جائے گا فلیکسیڈ ہے فلیکسیڈ کی جیل جو ہے باہر آ جائے گی یہ پھول جائے گا اس کو میں تقریباً رکھتی ہوں آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ جتنا بھی مٹیریل ہے اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور یہ پھول جائے پھر میں نیکس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ٹھیک کنسسٹنسی میں رکھنا ہے تو یہ ہمارا جب پھول جائے گا آپ پیسہ کیجئے گا پہلے دودھ کو کم ڈال لیجئے گا اور اگر سارا مٹیریل اس کے بیج میں سوک ہو جاتا ہے اور ڈرائے ہو جاتا ہے دودھ تو پھر اور دودھ ڈال لیجئے گا اس میں میں نے سارا ڈال لیا ہے کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ کتنا دودھ لے گا اور کتنی دیر میں یہ پھول جائے گا مکسنگ آپ نے اس کے اچھے طریقے سے کر لینی ہے اور تھوڑے دیر میں یہ جتنا بھی مٹیریل ہے تھک ہو جانا ہے اس کو میں نے تکیبن بیس سے پچیس منٹ تک رکھا ہے تاکہ جتنا بھی چاول کا آٹا ہے وہ اس کے اندر نرم ہو جائے اور جو فلیکسیڈ ہے اس نے اپنے جیل بھی دودھ کے اندر چھوڑ دی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ تھک ہو گیا یہ اب دیکھیں گے میں اس کے اندر کیا ڈالتی ہوں اب آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے وائلڈ ٹورمرک یعنی آمبہ حلدی اگر بات کی جائے سکن کو پر لگانے کے لیے تو کوشش کیا کریں کہ آپ آمبہ حلدی کو یوز کیا کریں کہ آمبہ حلدی ہی لیا کریں اور یہ آپ کو ایزیلی پنسار شاف سے مل جاتی ہے مکس کر لیں اچھے طریقے سے اس کی کنسسٹینٹی تک رکھنی ہے اگر اس سے بہت تک ہو جاتی ہے تو وہ بھی اچھا ہے لگانے کا طریقہ کیا ہوگا آپ نے اس کو فیس کے اوپر ہاتھوں کے اوپر پاؤں کے اوپر یا بارڈی کے کسی حصے میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے لینا ہے اور اپنے سکن کو اس طریقے سے کلین کرنا ہے اس کے ساتھ جو چاول ہیں وہ اس کے اندر نرم ہو چکے ہیں اور جو فلیکسیٹ کے جیل ہے وہ بھی ساری اس کے اندر باہر آ چکی ہے یہ تھا ہمارا ایز سکرب ہم نے یوز کرنا ہے اس کا اس طریقے سے مساج کر کے آپ نے اس کو تھوڑ دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو دوسرے کس میتھڑ سے یوز کرنا ہے دوسرا میتھڑ یہ ہے کہ آپ نے بولے لینا ہے اس مٹیریل کو اس کے اندر ڈالنا ہے اس کو میں داسمنٹ کے لیے چھوڑ رہی ہوں اور اتنے دیر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو دوسرے کس طریقے سے یوز کرنا ہے دیکھیں یہ فلیکسیٹ کی ساری کی ساری جو جیل ہے وہ باہر آ رہی ہے آپ نے اس کی ساری جیل لے لینا ہے اس طریقے سے حلدی کو آپ سکپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئیس پر ہیں اس میں بعد میں تیار کرتی ہوں میں اس کو دو کے آپ اس کا رزال دکھاتی ہوں دیکھیں تو یہ طریقہ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ بھی بہت زبردست ہے آپ نے کیا کرنا ہے دو ٹائپ کے آپ نے بنانے ہیں ایک تو اس میں ایک میں آپ نے ایلورہ جیل ڈالنی ہے اور دوسرے کو فارمولا کا طور پر بنانی ہے اور گھر میں جو بھی آپ کے کریم ہے موسٹرائزنگ کریم ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یا لوشن ہے ادھر میں ڈاو سلکی لے رہی ہوں کیونکہ میں گھر میں ڈاو سلکی یوز کرتی ہوں تو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو میں بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاہ دیتی ہوں یہ ون ٹی سپون جیل اس میں میں نے ڈالوں گی اور ون ٹی سپون ہی اس کے اندر ڈالوں گی آپ دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں ایک طریقہ جو میں نے پہلے بتایا تھا سکربنگ کا وہ والا اور دوسرا یہ میٹھڈ ہے اور اس میں بھی دو طریقے ہیں اس کے بھی دو طریقے ہیں اور آپ دونوں طریقے سے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں ایک میں ڈالوں گی میں ایلوی رہ جل ون ٹی سپون ہی اور دوسرے میں ڈالوں گی ڈال سلکی جتنی کونٹیٹی میں ہمارا وہ مٹیر ہوگا اتنی کونٹیٹی میں ڈالنا ہے ون ٹی سپون ہم نے یہ ڈال لیا دونوں کو مکس کر لیا چلیں پہلے میں کریم والی کو مکس کر لیتی دورا جل والی کو مکس کر لی اب میں آپ کو ان دونوں کا لگانے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس کس طریقے سے یوز کرنا ہو ویور بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ نے بنا کر اس کو فریزمنٹ نہیں رکھنا آپ نے جب بھی بنانا ہے نیا بنا کر یوز کر لینا ہے جب آپ شاور لینے جائیں تو اس سے پہلے اپنی باڈی کا مساج کر لیں مساج کرنے کے بعد آپ پھر شاور لینے تو بہت اچھے دلٹائیں گے ایک تو سکراب بتا دیا تھا میں نے سب سے پہلے اور دوسرا جو ہے ان کا ہی ہم نے ایکسٹریکٹ لے کے یہ ہم نے کلینزنگ ملک بنا لیا ہے کیونکہ اس کے اندر ملک بھی ہے اس کو بھی آپ نے جب لینا ہے تو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے مساج کرنا ہے مساج کر کے اس کو سکن کے اندر ابزار کر لینا ہے ایسے تو پھر آپ نے جب یہ ابزار ہو جائے گا تو آپ نے سکن کو اتنی جلدی واش نہیں کرنا تقریباً ایک گھنٹے تاک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارا سکن کے اندر ابزار ہو گا لیکن ایک گھنٹے بعد آپ نے دوبارہ اس کو دھو ضرور لینا ہے لیکن ایک گھنٹے بعد تو کریم کا اگر فارمولے کے طور پر اب یوز کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے آپ نے لینا ہے اور سکن کو پر لگا کے اس کو ابزار کرنا ہے اس طریقے سے اس سے سکن آپ کے مسٹرائز بھی ہوگی بڑا بڑا ہی خوبصورت گلو بھی آئے گا دیکھیں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے ابزار کر کے چھوڑ دینا ہے اور ایک سے دو گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے تو ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کی دیگا اور جنہوں نے آرےڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیوڈے کے ساتھ اللہ حافظ